چھترپور ہنسا کے ماسٹر مائنڈ شہزاد کو انکاؤنٹر کا ڈر پولس کے ساتھ کرنے والا تھا بڑا کھیل چھترپور ہنسا کا ماسٹر مائنڈ شہزاد علی پولس کی گرفت میں آ چکا ہے لیکن شہزاد پولس کوئی چکمہ دے کر کوٹ میں سرنڈر کرنے کی فراک میں تھا لیکن اس سے ہی پہلے پولس نے اسے گھیر کا دبو چلیا خبر یہ ہے کہ شہزاد کو اپنے انکاؤنٹر کا ڈر ستا رہا ہے اسی وجہ سے شہزاد پولس سے چھپ کر کوٹ میں سرنڈر کرنے کی تیاری میں تھا چھترپور کوٹ والی پر پتھراف کے ماسٹر مائنڈ ہاجی شہزاد علی کو پولس نے دراصل منگلوار کے دوپیر گرفتار کر دیا شہزاد گپ چپ طریقے سے کوٹ میں سرنڈر کرنے جا رہا تھا جس کی سوچنا پولس کو ملی اور پھر پولس نے گھیرہ بندی کر جلا عدالت کے بہار سے اسے دبو چلیا چھترپور ایس پی اگم جین نے شہزاد کو فرار گھوشی دراصل کر دیا تھا اور اس پر دس ہزار روپے کا انعام بھی رکھا تھا اس کے علاوہ لکاؤٹ نوٹیز بھی جاری کیا گیا تھا پولس نے بتایا کہ آروپی اپنا چہرہ چھپا کر ایک رکشہ یعنی کی ایک رکشہ میں بیٹھا تھا اور وہ بھاگ رہا تھا حالانکہ مخویر کی سوچنا پر کوتوالی ٹی آئی ارون کزور نے آروپی کو اپنے ٹیم کے ساتھ ٹریفک پولس تھانے کے پاس دبو چلیا چھترپور کوتوالی ہنسا میں شامل مکہ آروپی حاجی شہزاد علی سمیت چھے لوگوں کے خلاف دس ہزار روپے کا انعام بھی رکشت کیا گیا تھا اس کے علاوہ شہزاد کے ویدیش بھاگنے کی آشنکہ کے چلتے لوکاؤٹ نوٹیس بھی جاری کیا گیا تھا چھترپور پولس کے مطابق اب تک سنتیس آروپیوں کو گرفتار کیا جائے سکا ہے پچھلے آپرادگ ریکارڈ والے چھے آروپیوں کو جلے سے نشکاسد کرنے کی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے اترک پولس ادھکشک وکرم سنگھ نے کہا کہ آروپیوں کے خلاف الیکٹرونک اور بھوتک ساکشے گھٹا کیے گئے ہیں گرفتار کیے گئے آروپیوں میں سے ایک ناجیم چودری کے پاس سے دو تلوارے جب کی گئی ہیں جبکہ آروپی محمد عرفان چشت کے پاس سے الیکٹرونک ساکشے ملے ہیں جبکہ اس سے پہلے پرشاہ سنگھ نے کاروائی کرتے ہوئے مکہ آروپی شہزاد علی کی آلیشان حویلی کو بروت پردرشن کے ایک دن بعد یعنی کی بائیس اگست کو بلوزر سے گرا دیا تھا پرشاہ سنگھ کا دکاریوں نے دعویٰ کیا تھا کہ شہزاد نے یہ حویلی بینہ ازازت اور اویت طریقے سے بنائی تھی بتا دے مہاراشت کے ناسک اس دن آدھیہتمک گروہ رامگری مہاراشت کی قطعت آپکتی جنک ٹپڑی کی نندہ کرنے کے لیے اکیس اگست کو چترپور شہر میں ایک بروت پردرشن کیا گیا تھا اس دوران ہنسہ بڑک اٹھی تھی بینڈے کوت والی تھانے پر پتھراب کر دیا تھا جس میں کئی پولیس کرمی خائل ہو گئے تھے اور وہانوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا اس کے بعد سے مہن سرکار ایکشن موڈ میں تھی اور لگاتار آروپیوں کے خلاف سخت ایکشن لیے بھی جا رہے تھے جبکہ شہزاد لگاتار پولیس کو چکمہ دے کر فرار چل رہا تھا لیکن اب شہزاد پولیس کے گرفت میں آ چکا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس کی الٹک انتیاب شروع ہو چکی ہے کیونکہ اس نے خاکی پر ہاتھ جو ڈالا ہے بلال اس کبرافزت نہیں اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ون انڈیا ہندی کے ساتھ